اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بادام کی کتنی گیریاں کھانی چاہیے تاکہ یہ جسم پر نمائع اور مطبط اثرات ثابت کریں اس کے علاوہ بادام کے کچھ نقصان آج بھی ہیں جو آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جن کا جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ نقصانات آپ کو مہنگے پڑ سکتے ہیں ہم آپ کو بادام کے فوائد کے ساتھ مولک نقصانات کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے لہٰذا آپ نے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے پیارے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے سیٹرامک میڈیا چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے پیارے دوستو بادام کو بہت ہی ہیلدی ڈرائی فروٹس مانا جاتا ہے اس میں ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں درجنوں ویٹامنس اور منرلس ہوتے ہیں بادام میں فائبر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں بادام میں وہ سارے پروٹینز ہوتے ہیں جو جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس میں مونو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتی ہیں بادام میں ویٹامن ای ہوتا ہے جو آپ کے ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے اس میں میگنیس، میگنیشیم، کوپر، ویٹامنس ای، فاسفورس وغیرہ بہت سارے اجزاء اس میں پائے جاتے ہیں جن کی وافر مقدار بادام میں پائے جاتے ہیں بادام کا استعمال آپ کی خون کی سرخونیوں میں ویٹامن ای کی سطحے کو بڑھانے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے آپ کو کوریشٹرون ہونے کی خطرات کو بھی کم کرتا ہے آپ کے بلڈ اسٹریم میں ویٹامن ای کی سطحے کو بڑھاوا دینے سے انٹی آکسیڈنٹ تسکیل پاتے ہیں جو آپ کی خونیوں کو کوریشٹرول کے ریشو نمہ سے روکتا ہے اس طرح روزانہ مٹی بھر بادام کا استعمال آپ کے خون کے بہاؤں میں زیادہ ویٹامن ای پیدا کرتا ہے اور یہ آپ کو کوریشٹرول کی ابزائز کے خطرے سے بچا سکتا ہے ماہرین کے مطابق بادام بلڈ شگر کو باقاعدہ بناتے ہیں بادام کا استعمال خون میں شگر کی سطحے کو منظم کرنے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے مفید بتا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بادام میں میگنیشم ہوتا ہے اور یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ روزانہ مٹی بھر بادام کھائیں تاہم ٹیٹ ٹوز یا بھی اس میں مبتلا افراد کے لیے بادام اس کو مستحکم کرنے میں لازمی کردار ادا کرتے ہیں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے اگر کوئی زیبتش والا شخص بادام کھاتا ہے تو وہ شخص انسلین کے خلاف مضاہمت پیدا کرے گا جو زیبتش میں مبتلا لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بادام میں میگنیشم موجود ہوتا ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ بادام آپ کے دماغ کی طاقت کو بہتر بناتے ہیں بادام میں الکولیٹائن اور رائیبوسوم ہوتا ہے جو دماغ کی کھلیوں کو روشن اما میں مدد کرتا ہے ایک اہم کیمیکل جو علمی کام میں دماغ میں مدد کرتا ہے وہ ہے پھیننی لائنن اور بادام میں کئی کیمیکلز پائے جاتے ہیں بادام آپ کے دل کے لیے اچھے ہیں دو ہزار چودہ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق محققین نے بتایا کہ مطالعے میں جو لوگ بادام کھاتے ہیں ان کے خون کے بہاؤں میں زیادہ انٹی آکسیڈینٹ ہوتے ہیں اور اسے بلٹ پریشر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور جسم کے مختلف حصوں میں خون کے بہاؤں میں بہتر یادی ہے یاد رہے کہ بادام وزم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے بادام میں پروٹین اور فائبر کا عالی مواد ہوتا ہے اور کاربو ہائٹریٹ کی نچلی ستے ہوتی ہے جو آپ کی بھوک کو روکتا ہے اور آپ کو زیادہ دیر تک ترستہ نہیں رکھتا یہ روزانہ کی بنیاد پر کوری ریز کی تعداد کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے جب بادام میں آپ کی بھوک کو روکنے کا روجان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ کھاتے ہیں اس پر قابو پا سکتے ہیں اور اس سے آپ کے وزن کو منظم کرنے میں مدد ملتے ہیں ماہرین کے مطابق بادام آپ کی آنکھوں کے لیے اچھے ہیں جبکہ گاجر کو آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھا کہا جاتا ہے بادام میں ویٹامین ای ایک عالی وسیلہ ہے جو آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کے لینس میں غیر معمولی تبدیلیوں کو روک سکتا ہے اسی طرح بادام کا استعمال آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا بادام آپ کے جلد کو خوبصورت بناتا ہے آپ انہیں زیادہ تر جلد کی منات میں بادام کی معزات کا ایک بڑا حصہ ہونے کے بارے میں بڑھا دے گا اور اس کے بادام میں آپ کی جلد کے لیے بہت سارے کے لیے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں بادام میں فالیونائیڈ ہوتا ہے جو شبز چائے اور بریکلین میں پایا جاتا ہے یہ آپ کے جلد کو خوبصورت بناتا ہے اور یہ آپ کی جلد کے لیے انٹی ایجنٹ کی خصوصیات بھی رکھتا ہے یہی بادام کینسر سے بچاتا ہے بادام میں ایک مخصوص کردار میں فائبر موجود ہوتا ہے بادام کا استعمال کھانے کو حازمائی نظام میں آسانی سے منتقل دینے میں مدد کرتا ہے بادام میں فائبر سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس سے آپ کے کل اون کینسل میں اضافے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس میں ویٹامین ای اور پینی لانائن کی بھی بھرپور مقدار موجود ہے جو چھاتی کے کینسر کو منظم کرتا ہے ماہرین کے مطابق خون کی کمی میں بادا بہترین ہیں خون کی کمی عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب سرخ خون کی خلیات دماغ میں بہت کم آکسیجن لے جاتے ہیں اور بادام کوپر آئرن اور ایسے ویٹامینز پر مستبل ہیں جو زیادہ ہیمو گلوبین تیار کرنے میں معابل ہیں اور اس کے نتیجے میں بادام کو خون کی کمی سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے پیارے دوستو بادام آپ کے آساب کے لیے بھی بہت اچھا ہے بادام میں میگنیشم کی کچھ مقدار ہوتی ہے جس سے آسابی نظام کو فائدہ ہوتا ہے اسے صحت مند میٹابولک ریٹ بڑھنے میں مدد ملتی ہے میگنیشم ہڈیوں کے بفتوں کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اسے اتنا اچھا فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ موم فلی کا مکھن بھی آپ کو پیش نہیں کر سکتا پیارے دوستو یہ تھے چند خاص فوائد جو کہ آپ کو بادام سے حاصل ہونے والے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ بادام استعمال ضرور کیا جائے اب سوال یہ ہے کہ بادام استعمال کیسے کیا جائے تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بادام کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت آٹھ سے دس دانے بادام پانے میں بھیگو کر رکھ دیے جائیں اور صبح اٹھ کر یہ بادام چھیل کر استعمال کیے جائیں یہ طریقہ سب سے بہترین ہے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بادام کے چھلکوں میں بھی تو زائجہ موجود ہوتے ہیں تو کیا ان کو چھیلنے سے زائجہ زائج نہیں ہو جاتے تو کچھ ماہرین بادام کو چھلکے کے ساتھ کھانے کی رائے بھی دیتے ہیں جبکہ بعض ماہرین کے مطابق بادام کے چھلکوں میں کچھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو قدرت نے کیڑے مکوڑوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے رکھے ہیں اور یہ اجزاء بادام کو جلد حضم ہونے سے بھی روکتے ہیں اس لیے چاہیے کہ بادام کو بھیگو کر رکھا جائے اور چھیل کر استعمال کیا جائے تو بہتر یہی ہے کہ بادام کو دونوں طریقوں سے استعمال کر لیا جائے کبھی چھیل کر تو کبھی بغیر چھیلے تاکہ جو اجزاء چھلکے میں بتائے جاتے ہیں وہ بھی جسم کو بہن جائیں اور پیارے دوستو رہا سوال کیے روزانہ کتنے بادام استعمال کیے جائیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ مٹی بھر بادام ہی روزانہ کھانے چاہیے اسے زیادہ نہ کھائیں یہ تقریباً بیس دانوں کے لگ بھگ بن جاتے ہیں اور بعض ماہرین روزانہ صرف پچیس گرام بادام کھانے کو تجویز کرتے ہیں اسے زیادہ نہیں کھانے چاہیے پیارے دوستو معلوم ہوا کہ بادام کا استعمال اعتدال سے کیا جانا چاہیے اور اس کا زیادہ استعمال نقصان سے خالی نہیں ہے اس کے نقصان کے حوالے سے آپ کو بتاتے شلیں کہ بادام صرف میٹھا ہی کھانا چاہیے کیونکہ کڑوے بادام کے گریز زہریل ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ گیریوں سے نکلنے والا زہر دوسری جنگ عظیم میں قیدیوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ اس سے موت پانچ سے دس منٹ کے اندر ہو جاتی ہے پیارے دوستو حاملہ عورتوں کو بھی بادام کی استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں مشورات کر لیا جائے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ ہمیں اس بارے میں کمنٹ شخصن میں بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ